بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور سنہ دی بروچنگ میں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی سب سے بڑی خبر بڑی ڈیویلمنٹ یہی ہے کہ لیفٹینل جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق مزید پیشرف سامنے آئیے اور آئی اس پی آر کی جانب سے تین سابق افسران کی مزید گرفتاریوں کا اعلان کیا گئے ان تینوں افراد کے نام سامنے آ چکے ہیں اور ساتھ یہ کہ فیض حمید صاحب سے متعلق اور بھی کچھ ہوش شواہد کی بات کی جاری ہے دعویٰ کیا جارہا ہے اور ساتھ یہ کہ رات بھی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی اور وہ گرفتاری ڈیپٹی سپریڈنٹ چیل اڈیالہ ہیں اس سے متعلق کہ ان کے کس نویت کے تعلقات تھے روابط تھے اور اس کے بعد ان تین افراد کی گرفتاریاں آج کی ہیں پہلی ہیں اور ساتھ یہ کہ علیمہ خام نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے سامنے کل پیش ہونے کا اعلان کیا ہے کیوں اعلان کیا ہے اس کی وجہ کیوں سامنے یہ ہے اور ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب نے فیض حمید صاحب سے متعلق بات کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اڈیالہ جیل میں آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے پہلے آپ سے درخواست ہیں کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام کر لیجئے اور آخر میں فیڈ بیک سے ضرور کا کیجئے کیونکہ آپ کی قیمتی آراج ہوئے ہمارے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب آئیس پی آر کے جانب سے تین افراد کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے جو فیض حمید صاحب سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے رابطہ کار تھے سہولتکار تھے اور ان کی وجہ سے فوجی انسٹالیشن پر حملہ کیا گیا اور یہ سیاسی رابطہ کاری میں ایک سیاسی جماعت جب ایک سیاسی جماعت لفظ آئیس پی آر استعمال کرتا ہے اسٹالیشمنٹ کرتی ہے تو وہ پیٹی آئی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتی اور یہ سارا معاملہ کیونکہ اب اظہر یہ لگ رہا ہے کہ نو مائی سے متعلق جو معاملہ ہے اب تیزی کے ساتھ یہ اس کو فوجی عدالت کی طرف لے جائے گا اور اس طرف یہ ساری پیش قدمی کی جاری ہے آج ایک اہم ملاقات صاحب ایک جو آرمی چیف صاحبان تھے ان میں دو آرمی چیف صاحب نہیں تھے باقی تھے اور ان کو بلائے گیا اور اس کے پاس یہ تین گرفتار ہوئی سب سے پہلے تین گرفتار تھے یہ دو افراہ جناب ان میں سے ایک کرنا لے کرنا اس کا نام ہے آسم برگیٹر غفار اور برگیٹر نائم کا تعلق چکوال سے بتایا گیا اور چکوال سے تعلق تھا اور کہا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جنرل فیض حمید کے منظور نظر افسران تھے اور یہ رابطے میں تھے سہولتکاری میں تھے اور ذرائع کے ذریعے یہ خبر دی جاری ہے جیو نیوز نے بھی خبر دی ہے باقی بھی اب آ چکے کہ یہ سیاسی جماعت سے رابطے میں تھے سیاسی جماعت سے مراد سیاسی جماعت کا ہیڈ ہو تو وہ پھر عمران خان ہے عمران خان ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک رات پہلے گزشتر روز جو ہے ایک گرفتاری ڈالی گی تھی اور وہ ڈپٹی سپریڈنٹ جیل محمد اکرم سے متعلق تھی اس کے بارے نہ تھا کہ وہ عمران خان کیلئے پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے پیغام رسانی بیٹوین کس کے ساتھ اس کو تو شو نہیں کیا گا لیکن اب جو کہتے ہیں ڈاٹس مل رہی ہیں وہ ڈاٹس یہی ملائی جائیں گی کہ فیض حمید اور پھر دو برگیٹیر اور پھر یہ شب سب صاحب اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے کہ نو مائی انہوں نے کرایا اور ان کے ایماء پر ہوا تو پھر اس کو کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے نا میں پہلے بھی پتا جکا ہوں متعدد ویڈیوز میں کہ پہلے تو یہ کیا جارہا تھا کہ پولیس والوں کو شامل کیا جارہا تھا پہ پولیس والا جناب پی ٹی آئی کا ورکر بن کے وہ کسی میٹنگ میں پہنچ جاتا تھا بڑا کترہ سپائیڈر مین کی طرح وہ جاتا تھا اور وہ عمران خان کی میٹنگ تک ایکسیس ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ بارہ کیسز تو اڑا دیئے لاہور ہائی کورٹ میں زمانتوں کے حوالے سے اور اب اس کیس کا نیا رخ جو ہے وہ یہ سامنے ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے عہدے سے انعراف کیا اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی اور وہ ویڈیو تصاویر یعنی کہ عاصم منیر عرمی چیف سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے ایک دعوت کا احتمام کیا تھا اور وہ دعوت سابق افسران سابق فوجی عرمی چیف سیبان اور بڑے اہم عہدوں پر رہنے والے ان کو بلایا گیا تھا دو شخصیات ہمیں تصویر میں یا خبر میں نظر نہیں آئیں ایک جناب ہے ایک تو ہیں وہ چینل کمر چاوید باجوا صاحب چینل کمر چاوید باجوا صاحب اس میں نظر نہیں آئے اور دوسرے مجھے بھی نظر نہیں آئے ممکن ہے کسی اور کو نظر آئے ہوں اور وہ ہے مرزا اسلام بیگ ایک تو وہ علیل بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں نظر نہیں آئے اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بلایا گیا یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ کنٹروورسی تو ہے جنرل باجوا صاحب سے متعلق اور وہ یہی ہے کہ وہ سارے منظر نامے میں سارے معاملے میں شامل تھے خالی فیض حمید صاحب کو مرد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ نہیں بنتا اس پر بات کی جاری سوالات اٹھائے جارے ہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں یہ روابط کہاں تک ثابت ہوتا ہے اور اس کیس کو کس طرح نو مئی سے جڑا جاتا ہے یا اس کو لائے جاتا ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ساری فوجی ڈومین میں اس میں اوپن کورٹ سما تو ہونی رہی کہ جس پر ہم جا سکیں شریک ہو سکیں اور اس کو دیکھ سکیں اور اس کو عوام کے سامنے ریپورٹ کر سکیں لہٰذا یہ فوجی معاملہ ہے اور فوجی عدالتوں میں ہی ڈیل کیا جارے اب آتے ہیں کہ آپ علیمہ خان صاحب نے آج اہم اعلان کر دیا دبنگ اعلان کیا اور وہ یہ ہے کہ کل وہ فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گی یہ ایک بڑا اہم مرحل ہے کیونکہ فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں وہ جس طرح پیٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ پرسنل ہو گئے ہیں اور وہ عدالتی ذاتہ کار کو بھی کہتے ہیں نا جون تک نہیں رہی اور وہ بالہ تاک رکھ رہے ہیں کسی بھی عدالت کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی زیر تفتیش معاملے پر وہ بیان دے یہ پہلے بھی بیان دے چکے ہیں اور اب تو مطلب ہے ماشاءاللہ اب وہ انیس تاریخ کو ایک کیس بھی سننے جا رہے ہیں اور وہ کیس ہے الیکشن ٹربینل سے متعلق اب انہوں نے ایک سو نوے ملین پونٹ سے متعلق ریمارکس دیئے اس پر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک کیس جو زیر تفتیش ہے جو زیر التباہ ہے فیض عیسیٰ صاحب سے پوچھوں گی جا کر کہ آپ نے اس پر ریمارکس کیسے دیئے اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہے کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے اب جب ان کی کوڈ میں علیمہ خان صاحبہ پیش ہوں گی کل پیش ہونے دیا بھی جائے گا یا نہیں کل پورا میڈیا ہوگا ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے اور فیض عیسیٰ صاحب نے ایسا کیا کیوں ہے اور وہ اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں یہ بہت اہم میٹر ہے عمران خان صاحب آج ایک سو نمی مینل پاؤن کیس کیا ڈیلر کیس میں سبات ہوئی اور ان سے حسب توقع صحافی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جناب فیض حمید صاحب گرفتار ہو چکے ہیں فیض حمید صاحب سے آپ کا تعلق جوڑا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر عمران خان صاحب نے کہا دیکھیں وہ ایک بڑا قابل آدمی تھا جنرل باجوا نے اس کو ضائع کیا اس کو اپنی سیاست کی بینٹ چڑھایا اور میری تلخی جو تھی جنرل باجوا سے وہ اسی معاملے پر ہوئی تھی کہ وہ اس حد تک نہ جائے باقی عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو فوجی معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں میرا اس سے کیا لینہ دی رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی کوئی سیاسی معاملات سے اس سے کوئی تعلق ہے فوج جانے اور فوج کا کام جانے یہ معاملات اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات تیزی کے ساتھ رخ جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اب کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک دستیاب عدالت سے ایک توقعات تھی فیصلوں کی وہ اس طرح ہونی پا رہی پراسیکیوشن بالکل فیل ہو گئی اپنے کیسز کو ثابت کرنے میں اور جو بھی جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے جو بھی اسٹیبلش نہیں ہو پتا جیسے آج توشہ خانہ اور اس کیس سے متعلق یہاں پر اسلامباد ہائی کھوٹ میں سمات ہوئی اس میں بھی یہی بار بار ججز ریمارکس دے رہے ہیں کہ سیکٹری توشہ خانہ جو ہے وہ اگر کوئی غیر قانونی لے جائے تو اس کا فرض بند ہے کہ وہ کیس کرے وہ فریق بنے اور وہ سامنے آئے اور اس کیس میں اس کو فریق نہ بنانا اس کیس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے اور یہ سوال اٹھا کر بیسیکلی اس کیس کو اسلامباد ہائی کھوٹ نے دفن کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ویسے آپ بھی میں آپ سے بھی سوال چھوڑتا ہوں یہ پینسل میں توشہ خانہ سے لیتا ہوں توشہ خانہ میں ایک کمیٹی بنتی ہے اور وہ کمیٹی ان قیمتوں کا تائین کرتی ہے اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ کمیٹی فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس کی قیمت پانچ روپے میں پانچ روپے دلے جاتا ہوں میرے وزیعظم ہٹنے کے بعد ایک نیاب انگواری کرتے ہیں اس کی قیمت پانچ روپے نہیں تھی اس کی قیمت تو پچاس روپے تھی یا بیس روپے تھی تو اہم سوال یہ ہے کہ تائین کرنے والا پکڑ میں آئے گا یا جیسے خرید ہیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق ذاتے کے مطابق یہ ہے عدالت کے سامنے سوال اور نیاب کی یہی بدنیتی ہے اپنے دعویوں میں یاد رکھیں گا میری ویڈیو کے ساتھ آزائی خیدنوں نے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناسے